فتنوں کے دور کی بہتر نشانیاں بیان فرمائی کتنی جاگئے اگر آپ نے بہتر سنینا تو آپ کو یاد کیا سے ہوں گی کتنی نشانیاں بہتر نشانیاں فتنوں کے دور کی بیان فرمائی سب سے پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ فتنوں کے دور میں سب سے پہلا نقصان جی ہوگا کہ لوگ نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیں تم نے اپنی نماز کو بچانا ہے تمہارے ساتھ تمہارا دوست بیٹھا ہوگا جو کہے گا یار بیٹھ جائے پڑھ لیتے تم ہر وقت مسجدی گیا رہتا ہے فتنوں کے دور میں آزمائش کے دور میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا کہ لوگ نماز کو ترک کریں گے پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا یہ ساری حدیثیں دوسرا فتنہ یہ برسے گا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے امانت کو جو منصب بھی امانت ہے نا یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ ہوتا بھی امانت ہے جس جگہ اللہ کریم نے سب کو بٹھایا ہے وہ سب جگہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تجھے جہاں بٹھایا گیا تھا تو انہیں اس کا حق سیدہ کیا 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 تو امانت ضائع کی جائے گی اور تیسری ہی الامت بیان کر دی فرمایا فتنہ کے دور میں لوگ سود کھائیں گے اور حلال کیا کہ کھائیں گے سود کھائیں گے اور لا ہولا ولا قوت کوئی تقافل کا نام دیے جارہا ہے کوئی تجارت کا نام دیے جارہا ہے کوئی نام دیے جارہا ہے کوئی نام دیے جارہا ہے اور میرے رسولi پاک علیہ السلام نے جگہ فرمایا کہ زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اسے سود کے چھینٹے ضرور پہنچیں گے فتنوں کے دور میں عام ہے عام ہے معاذ اللہ بہت شارہ ایسے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں جو باقی کام بھی کیے جاتے ہیں اور سود کا دنگا بھی چلائے جاتے ہیں بینک بھی پیسے رکھ کر کے وہاں سے نفع بھی حاصل کیے جاتے ہیں پوری پوری حکومتیں پوری پوری سلطنتیں پوری پوری ریاستیں سود پہ چلنے لگی پورا پورا معاشرہ سود پہ چلنے لگا اور ہمیں جہاں سے چار پیسے آتے دکھائی دیتے ہیں فٹا فٹ طبیعت ادھر مائل ہو جاتی ہے تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تیسری علامت یہ ہوگی کہ لوگ سود کو حلال کہہ کے کھائیں گے اور فتنوں کے دور کی علامت بیار کی رجیبی بات ارشاد فرما دی میرے رسول پاک نے فرمایا فتنوں کے دور کی چوتھی علامت یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹ کو جھوٹ کو ہنر بنا لیں گے جھوٹ کیا بن جائے گا بڑی عجیب بات دیکھیں نا حکمت والے نبی کا حکمت مالا فرمان جھوٹ کیا ہے ہنر کیا جاک کے بیٹے ٹیپ چھوڑیں گے تو آنکھ کھلے گی جھوٹ کیا ہے بقاعدہ لوگ طریقہ سیکھتے ہیں جھوٹ بولنے کا ماذا اور جھوٹ ہنر ہے ایک ہنر ہے بقاعدہ میرے نبی پاک رکس سلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جھوٹ ہنر بان جائے گا جو سونا جھوٹ بولے گا وہ سونی دکان چلائے گا جو جھوٹ اچھا بولنے کا دی ہوگا وہ رنگ اچھا بھرے گا باتوں میں میرے دوستو جھوٹ ہنر بان جائے گا پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتن دیکھیں اور ان سارے چیزوں کو ذرا اپنے دور پر ان سارے چیزوں کو آپ اپنے دور پر ذرا لاغو کرتے جائے اور محسوس کریں کہ کہیں وہ دور آ تو نہیں گیا جس کا میرے حبیب پاک نے بیان فرمایا جھوٹ ہنر بن جائے گا پانچویں نمبر پر فرمایا معمولی معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے کن باتوں پر بھئی آپ دیکھنی رہے پانی پہلے میں نے لگانا ہے وہ قتل میں نے لگانا ہے تو بدو کے نکل آئیے کوئی بات ہے جگڑا کرنے والی کوئی بات ہے دو گالیاں دے دی ہیں اس پر کھون دے دی ہو گئی ہے معمولی باتوں پر جگڑے ہوں گے پھر میرے معبوب علیہ السلام نے چھٹی علامت یہ بیان فرمائی کہ انچی انچی بلڈنگیں بنیں گی فتنوں کے زمانے میں اور ان بلڈنگوں کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے ایک بنا لیتا ہے تو دوسرا پھر ٹینشن لے جاتا ہے پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کا وہ بڑے تیرے بھائی نے بلایا تو جہاں سے مرضی کٹھے کر کے لا جائز لا یا نا جائز لا اتنی بڑی ہمیں بھی کھڑی کر کے دے فرمایا بلڈنگیں بنیں گے تو فتنہ برپا ہوگا پھر میرے حبیبِ قریب نے ساتھویں نمبے پر فرمایا اللہ اکبر فرمایا لوگ دین بیچ کے دنیا اصل کریں گے دین بیچ کے نراز نہ ہوئیے گا یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں اپنی رب کریم عزتیں دیتا ہے برکتیں دیتا ہے رزق اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا پھر بھی بیس ہزار کی تقریر بکے اور دس ہزار کی نات بکے اور بیس ہزار کی تلاوت بکے اور ہمارا بھی حال بڑا جیب ہے یاد رکھیں اس میں صرف بیچنے والوں کا قصور نہیں بولیں کس نے ان کو تباہ کیا ہے بولیں یہ کس نے میں اور آپ شریک ہیں سارے ہم سب اس جورب میں برابر کے شریک ہیں اس نات کا کو پتا چل جائے اس کو پتا چل جائے مجھے ملے گا کچھ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے میں نے پبندی کے سنت کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ کرے گا سارے کام لیکن اسے پتا ہے میں نے شاہ پڑھ کے آنا ہے اور فجر پڑھ کے سے پہلے پہلے واپس جانا ہے اور اللہ خیر فرمائے کپڑوں کے اوپر اس نے اتنا زیور اس نے ڈلوایا ہوا ہے کہ شاید اتنا عورتیں بھی نہ ڈالتی ہوں اور لگتا ہے کہ ابھی میاں اور میں تو میں تو چند لوگوں سے نات سنتا ہوں آپ کو سچی بات احس کرتا ہوں چند لوگوں سے میں تو سب سے سنتا ہی نہیں اور پھر ایک اور بات اب تو عورتیں نات پڑھنے لگیں اور میری ماں بہنے سن دیں گے یاد رکھیں خبردار بالکل عورت کی آواز کا پڑھ دا ہے یہاں بھی کل ناتیں شروع ہو گئی تھی عورت کی آواز کا بھی پڑھ دا ہے عورت کی آواز کا بھی پڑھ دا ہے بلکل جہاں مرد اس کی آواز سنے وہاں اس کو نات پڑھنا بھی جائز نہیں وہ نہیں پڑھ سکتی شریکت اسلامیہ نے منع فرمائے خبردار بلکل اس کا خیال فرمائے کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں جہاں مرد کی آواز بھی جائے تو فرمایا لوگ دین بیج کے کیا حاصل کریں گے جی میں بچوں کو بٹھا کے نا مدرسے کے بچوں کو اکثر پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے صحیح بتاؤ کس لیے سے پڑھ رہے ہو بتاؤ کس لیے سے پڑھ رہے ہو بھئی روٹی تو زمنی بات ہے وہ تو رب کریم اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے روزی روٹی کے لیے روزی روٹی کے لیے نات پڑھنا تو حضرت حسان کی سنت ہے اور نات پڑھ کے جوتے بگل میں دبا کے پیسے کٹھے کر کے باغ جانا کس کی سنت ہے کس کی سنت ہے یہ ساری رات نات پڑھنا اور فجر سے پہلے دور جانا یہ کس کی سنت ہے ایک شاہ میرے پاس آئے کہنے لگے جناب مولوی صاحب کو بلایا تھا ان کے ساتھ پنتالیس ہزارت ہے ہم نے کہا چالیس لے لو تو وہ نراز ہوگے کہنے لگے پورا پنتالیس لینا ہے لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا مولوی کے خلاف بات کریں گے تو سامنے والا مولوی راضی ہوگا تو کہنے لگے جناب چاہ پنتالیس تیہ کیا چالیس دیتے تھے تو لیتا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنی گلتی بتا رہے ہیں تیہ کر کے آپ نے کیوں نہیں دیا پنتالیس کیوں آپ نے زیادتی کری جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا وعدہ کیا تھا تو وعدہ اور مولوی اعنات خارکاری پہ تو تنقید ہو گئی اب میں ایک اور بات کرنے لگا وہ بھی ذہن کے اندر لکھیں اس کو بھی ذہن کے اندر لکھیں جو کمیٹیاں یہ کراتی ہیں پروگرام وہ بھی دوہر اپنا حساب دے نا کہ وہ کس نکتہ نظر سے کراتی ہے تبلیغ کے نکتہ نظر سے جی جس کو کہا جائے نا کہ چپ کر کے ہاتھ میں نظر آنا دو وہ دیتا ہے پچاس روپے اور جس کو کہا جائے نا ویڈیو بان رہی ہے اگر آپ پیسے دے تو وہ پھر لاتا ہے دتیاں نئے نوٹوں کی پچاس پچاس والی اور لگاتے آسمان کو آپ یقین کریں مدارے سے اسلامیہ مدارے سے اسلامیہ کی حالت بری ہو گئی ہمارے پاس بچے پڑتے نہیں وہ کہتے ہیں آٹھ سال تعلیم حاصل کر کے پانچ ہزار روپے یا مہینے کا ملے گا ہم کسی گوئیے کے پاس بیٹھ کے سورنا سیدھی کریں روزانہ کا دا سہار گھرہ آئے گا یہ ہماری زیادتی ہے ظلم ہے ہمارے بچوں کو جو صبح صورے پڑھاتا ہے اٹھ کے روز اسی بچوں کا سبق سنتا ہے وہ بچارہ جس دن کا مجبور تھا اس دن کا مجبور ہی مجبور ہے اور پھر اب تو ایک اور تماشا لگ گیا ہے اللہ خیر فرمائے رات کو گندے گانے بولے جاتے ہیں سویرے ٹی وی پر بیٹھ کر دین بتایا جاتا ہے اور نیچے پٹیاں چال رہی ہوتی ہیں جناب کی خیر ہو جناب کی خیر ہو ہر چیز ملمہ سازی لوگ دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا دیا میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے شاگرد بگڑ گئے کہنے لگے ازرد جی یہ آپ نے کیسی بات کر دی آپ کا کیا احسان ہے دین پہ فرمانے لگے میرے مرنے کا وقت آئے گا تو پھر مجھ سے پوچھنا انتقال کا وقت آیا تو لوگ قریب بیٹھ گئے کہنے لگے جناب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا احسان کیا دین پہ تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ کتابیں میں لکھی درس بھی دیئے تدریس بھی کی واضح نصیحت بھی کرتا رہا لوگوں کو رب رب بھی بتاتا رہا لیکن آج جا رہا ہوں قسم اللہ کی میں نے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے دین کو بنیاد بنا کے دنیا حاصل نہیں کی میں نے دنیا حاصل نہیں کی اپنے دین کو بنیاد بنا کے یہ میری نیکی ہے ورنہ تو لوگوں نے دین کو استعمال کیا الیکشن لڑے ہیں دین کے نام پہ یہاں لوگوں نے لوگوں کے جذبات سے کھلا ہے دین کے نام پہ تو میرے دوست میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کی علامت ہوگی دین بیج کے دنیا کٹھی کی جائے گی اور پھر میرے عبیب نے فرمایا آٹھوے نمبر پہ فتنے کی علامت یہ ہوگی رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی پھر فرمایا نامے نمبر پر انصاف نایاب ہو جائے گا پھر فرمایا دسوے نمبر پر کہ جھوٹ سچ بن جائے گا جھوٹ سچی بات کرو تو بندہ نراز جھوٹی کرو تو جی سچی بات کرو تو اور جھوٹ بولو تو جی میں ایک بندے نے آکے نام سنائی اس نے کہ جناب میں نے کیسے پڑھی ہے اب اپنی مرضی کی بات کریں یا اس کی مرضی کی بولیں اپنی مرضی کی کریں تو بندہ بگڑ گیا اور اس کی مرضی کی کریں تو جھوٹ ہو گیا بس گئے نا میں کھانا پکا کہ ایک شخص نے کہہ دیا جناب کیسا پکا ہے تو کیا کریں اپنی مرضی کی بات کریں اس کی مرضی کی ایسے وہ کیا چھا رہا ہے جو پوچھ رہا ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف تو اگر نہ کریں تو جی تو پھر ہوتا کیا ہے جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے وہ سچ بن جاتا ہے لوگ جھوٹی تعریفیں کر سننے کے عادی ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کی جھوٹی تعریف ہوتی ہے میں نے سنی ہوئی ہے اینجے چھوٹی صاحب بلے بلے حضرت صاحب بلے بلے اللامہ صاحب کیا بات ہے اور وہ شیر ہو گئے دلیر ہو گئے میری طرح فوری طور پر انہوں نے دونوں بادو کھول لیے کہا میری کیا بات ہے خود ہی اپنے آپ کو شعباش دینی شروع کرتی تو جھوٹ سچ بن گیا ہے عجیب چکڑ ہے اور من تو رہا حاجی بگوئیم وہ کہتا ہے تیری کیا بات ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میری بھی کیا بات ہے تو تیری بھی کیا ہی بات ہے جو بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا پوچھ لے کسی انہوں وہ فلانے چاہوں جب انہوں بڑے بندے جان لے میں کیا میں پوچھ کے کیا کرنا ہے عجیب چکڑ چل گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جناب پوچھے پندرہ بیس آدمی ہو جو میں بڑا انقلابی ہوتا ہے تو چھوڑ میاں تو جو ضرورت کی بات ہے وہ تکار ہے جو ضرورت کی بات ہے اس کی طرف توجہ دے تو لوگوں نے آج جھوٹ کو ساتھ سے بنا لیا یہ فتنے کی علامت ہے پھر فرمایا لباس ریشم کا پہنا جائے گا پھر باروے نمبر پر فرمایا ظلم عام ہوگا اور تیرے وے نمبر پر فرمایا طلاق کسرت کے ساتھ ہوگی فتنوں کے زمانے میں طلاق کسرت کے ساتھ ہوگی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو یہ پسند احتیاط اور زیادہ ضرورت مرد کو ہے مرد کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ حصلے کا مظاہرہ کرے اللہ نے اس کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ دی یہ فتنوں کی علامتیں پھر میرے حبیب نے فرمایا چودوے نمبر پر کہ اچانک موتیں ہوں گی اچانک کوئی پتا نہیں چلے گا بندہ چنگا بھلا اب اٹھ کے گیا اور انتکارے فتنوں کی علامت پندرہ نمبر پر فرمایا لوگ خیانت کرنے والے کو دیانتدار سمجھیں گے سمجھانے والے سب ہمارے یار بہکانے والے سب ہمارے یار ہو گئے سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے وہ گناہگار ہو گئے لوگ خائن کو امین سمجھیں گے پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو امانتدار ہوگا اسے خائن سمجھیں گے فرمایا جھوٹے کو سچا سچے کو جھوٹا سمجھیں گے تعمت درازی عام ہو جائے گی تعمت درازی تعمت درازی عام لوگ تعمت لگائیں گے عام کام کرنا مشکل اور بات کرنا جی کام کرنا بات کرنا واہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے دیکھ پتہ نہیں جناب کیسے پتہ نہیں کیا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ اے دوفا نہیں ہوتا یاد رکھ جتنا جتنا آدمی بڑا اس کی مشکلات بھی اتنی بڑی ہوتی جتنا کوئی شخص آپ کو بڑا نظر آئے سمجھو اس کی مشکلات بھی اتنی ہی اس کی مشکلات بھی بڑی ہے تو تعمت درازی آج ایک منٹ لگاتے ہیں لوگ ایک منٹ اور تعمت لگا دیتے ہیں لڑکا لڑکی موٹر سیکل پہ جا رہے ہیں بلا وجہ سے بات تمیزی اور گلدہ ذینی کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں بین بائیں یوں اور اگر خاتون اس مرد کو پکڑ کر کے بیٹھیں ہیں تو نجانے بیچاری بیمار ہو کیا معاملہ ایک منٹ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر فرمانے لگے اگر تمہیں بازار کے اندر کوئی عورت دبڑے کے بغیر بھاگتی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اس کے گھر کے اندر سانپ نکل آیا ہے اور اس کے بچے ہیں تو بیچاری بھاگری ہے مدد کے لیے اسے نگے سر دیکھ کے بے حیاء نہ کہو تحمد درازی سے بچو کردار کشی سے بچو باز آؤ الیکشن ہوتا ہے اللہ کریم معاف فرمایا بڑے بڑے لیجر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو بعد میں ایک دوسرے کی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں فرمایا تحمد درازی آخری دور کا فتنہ ہے اس سے بچو پھر میرے عبیر نے فرمایا آخری دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ بارش کے باوجود گرمی رہے گی بارشیں ہوں گی پر گرمیاں نہیں جائیں گی پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ اولاد کو خوش کرنے اپنی اولاد کو رکھنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے اولاد سے نفرت کریں گے ہو نہیں گیا بچے کتنے اچھے جی بچے تو جو بارہ ہے وہ برے اپنی اولاد سے کراہت ہو رہی ہے بچے دوری اچھے کہتے ہیں جی سوکھے پال جاندے لیں کہ جی تو فوت ہو گیا پھر روکھے پال گئے جی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کریں میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا بوڑھا گئے بچے اور ساری ساری قوم اس فتنے کا شکار ہے بچے بھئی ہم مسلمان ہیں ہمارا قیدہ یہ ہے کہ روزی کون دیتا ہے اللہ تو اللہ پالے گا تو نبی پاک نے اس کو فتنہ کا ہے اور یہ فتنہ عام ہو گیا ہے گھر گھر دفتر کھول گئے اس مسئیبت کو لوگوں نے آرے ہاتھوں لے لیا ہے پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات فرمایا شریف لوگ چپ کر جائیں گے کمینوں کے تھاٹ ہو جائیں گے تھاٹ بار سے کون رہیں گے جو نجائز ذریعے سے مال کٹھا کر کے لائے ہیں جنہوں نے سوچا ہی نہیں جائز ہے کہ نجائز ہے وہ تھاٹ بارٹ والے ہو جائیں گے خاندانی اور بابکار لوگ پیچھے رہ جائیں گے پھر میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا شریف لوگ تنگ ہو جائیں گے شریف لوگ فتنے کے زمانے میں شریف لوگوں کا کیا حل ہوگا جی شریف آدمی بچارہ اندر جاتا ہے تو گنڈا کہتا ہے ڈر گیا مجھ سے وہ شریف ہے نبی جائے رہا تو اس نے اپنا دروازہ باندھ کر لیا اچھا ایک بات بتائیں تو وہ آدمی جگڑا کر رہے ہو تو جو چپ کر جائے وہ اچھا کہ جو جگڑا کرتا رہے وہ اچھا ہے جی دلیری تھی ہو داستا ہے آکے آنڈا سنانیا نے چار پھر بولیا نہیں ہے یہ تیری دلیری کیا ہو دی لانیا چار پھر کو چپ کر رہے ہو اللہ دے بندے آئے تو تم اپنی باتوں میں گی تھی ہو دی سیانہ پورا تھا سنڈے کو بڑا چنگا بندہ سی تو شریف آدمی چپ کر جائے یاد رکھے خموش ہو جائے گا چپ کر جائے گا آدم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا ہر بلحوش کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر کام بھئی چپ کر گئے اب ہم نہیں میدان میں مقابلہ کر سکتے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے امام سیوتی کی حدیث ہے اپنی بات نہیں کر رہا میرے نبی پاک نے فرمایا تمہارے امارہ اور تمہارے وزیر جھوٹ بولا کریں گے فتنوں کے زمانے میں وزیر میں نے نہیں کہا کون جھوٹ بولتا ہے کیونکہ طریقہ میں بتی آئے گی جی طریقہ مل دیا نہیں یہاں ہوں نہ ہوں نے پنجاہ کو سال سانو رہن دے کوشش کران گے آ جائے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اور اللہ خیر فرمایا بہت بڑا آدمی بہت بڑا آدمی بول کے کہتا ہے کہتا ہوں بادے کیا تھا نا کیا بادہ کو قرآن دیس ہوتا ہے بادے کیا تو قرآن دیس ہے کوئی بادنی بندہ بدل بھی تو جاتا ہی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ اس فتنے کے دور میں دیانتدار لوگ بھی خائن ہو جائیں گے ان کی مجبوری ہو جائے گی خیانت کرنا دیانتدار بھی خیانت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے فتنوں کے لوگ بات مانیں گے نہیں بغیر اس کے لوگ اس کے بغیر بات مانیں گے نہیں پھر فرمایا تمہارے سردار ظلم کریں گے مدیرے ظلم کریں گے پھر فرمایا دین کا علم لینے والے تقوے سے دور ہو جائیں گے علم ہوگا عمل نہیں ہوگا باتیں ہوں گی عمل نہیں ہوگا کردار نہیں ہوگا پھر فرمایا لوگ جانوروں کی خالوں کا لباس پہنیں گے لوگ ظاہر کو چمکا لیں گے لیکن باطل کے اندر بڑی بدبو ہوگی پھر فرمایا سونا عام ہوگا چاندی کی مانگ ہوگی گناہ زیادہ ہوں گے اور میرے نبی پاک نے فرمایا امن تھوڑا رہ جائے گا امن فتنوں کے زمانے میں امن نظر آتا ہے آپ کو کہیں امن ہر جگہ بد امنی ہر جگہ پھر فرمایا قرآن پاک کے نقشوں قرآن پاک کے نسخوں کو عراستہ کیا جائے گا لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کام ہو جائے گی اچھے سے اچھا قرآن شفا ہوا مارکٹ میں مل جاتا ہے لیکن پڑھنے والے لوگ میرے حبیب نے فرمایا فرمایا مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے منار اونچے ہوں گے دیل ویران ہوں گے منار اونچے ہوں گے اور دیل ویران ہوں گے پھر فرمایا شرابیں پی جائیں گی شری سزاؤں کو موطل کیا جائے گا لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی لونڈی اپنے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی عزت نہیں لو کریں گے بلکہ اس کی آقا بن جائیں گے ہم ماں کو حکم دیں گے بچے اٹھ کے اس طرح کرنا ہے تم نے اچھا خیال لکھنا بدلنا جانا لونڈی آقا ماں کو تو حکم دے رہا ہے ماں کو تو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی پہ چل ماں تو تابع داری کرنے والی شخصیت ہوتی ہے ماں کو حکم دیں گے میری مرضی کے مطابق تنہیں وقت گزارنا ہے پھر فرمایا جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور غیر محضب لوگ ہوں گے وہ تمہارے بادشاہ بن جائیں گے تجارت میں مرد اور عورتیں کٹھے بیٹھیں گے بیٹھتے ہیں کہ نہیں عورتیں مرد برابر برابر ہیں یہ اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کو بزرگی دیا عورتوں پر کس نے دی ہے تو جو اللہ کی بات نہ مانے مجھے اپنے کالج کے دور کے ایک بات یاد ہے ہمارے اکفے کے پیپر ہو رہے تھے تو میں بس میں چڑ گیا تو لڑکے کافی سارے چڑ گئے تو وہ جو بس کا تھا عملہ ان سے کہنے لگا بچیوں سے کہ آپ لوگ نہ چڑھیں لڑکے چڑھ گئے ہیں تو آپ نہ جائیں اچھی بات نہیں تو وہ کیا کہتی ہیں بچی ہیں جواب میں کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں ان کو بٹھایا تو ہمیں بھی بٹھاؤ ہمارے حقوق اس نے کہا ٹھیک ہے جناب مجبور ہو گیا سوڈین سے ویسے بھی ڈرتے ہیں آلی بڑا برا کرتے ہیں اللہ خیر فرمایا بچے تو چڑ گئیں ان خواتین بھی اب جب چڑ گئیں تو ایک لڑکی بول کے کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ لیڈیز کی عزت کرنی چاہیے بیٹھے ہو جم کے جگہ دو تو وہ لڑکا بولا کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے کہنے لگے بیٹی ہو برابر کے حقوق مانگو گی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا برابر کے حقوق نہ مانگا کرو عزت والے حقوق مانگا کرو وہ حقوق مانگا کرو جو رسول اللہ نے تمہارے لئے بیان فرمائے جو قرآن نے تمہارے لئے بیان فرمائے مرد عورت کٹھے ہوں گے پھر فرمایا مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نکل کریں گی پھر فرمایا مرد عورتوں کی رہتے ہیں جی میں پڑھ گا تھا پچھلے دنوں کہ ماشاءاللہ لڑکے بھی جانے لگے ہیں بیوٹی پالر اللہ خیر فرمائے لڑکے بھی بیوٹی پالر اللہ مربانی فرمائے ترقی کی نئی راہوں میں عجب نظر آتا ہے لڑکا نظر آتی ہے اور لڑکی نظر آتا ہے یہ ہو گیا حال اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے پھر فرمایا مسلمان جھوٹی گوائی دینے کو تیار ہوں گے صرف لوگ جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے اور کسی کو سلام ہی نہیں کریں گے پھر فرمایا غیر دین کے لیے شریع علم پڑھا جائے گا علم تو پڑھا جائے گا لیکن شریف حیصلوں پر عمل نہیں ہوگا شریف حیصلوں پر عمل ایک نمہ با نکڑ ہے لوگ کہیں کہنے کیری شریعتیں عمل کریے جی کیری شریعتیں عمل کریے توجہ ہے آپ کی فجر کے فرض کتنے سارے فرقوں کے نزدیک کتنے بولے زور کے کتنے باقی سارے کتنے پڑھتے یہ شراب کو کوئی فرقہ اللہ کہتا ہے بولے جوے کو تو چلو اتنی تو بات گورمنٹ مانگے نا شراب جوے کے اڈے تو بند کرائے نا نماز کے ٹائم لوگوں کو مسجل جانے کا ہو یہ تو کام کرے نا اس پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں اس پہ اتفاق ہے ضرور ہی آتے دین میں سے ہر چیز پر اتفاق پایا جاتا ہے بنیاد پر قرآن مجید سب کے لئے دستوری آتا ہے سارے کہتے ہیں چھوڑ کات کات دو تو نافذ کیوں نہیں کرتے بھانے بازی شریع علم ہے پر عمل نہیں پھر فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام میں آخرت کا کام لوگ نہیں کریں گے صرف دنیا کٹھی کریں گے کہ جیسے میں پوچھنا ہوں کہ چوبیس گھنٹوں میں تو دین آخرت کے لئے کیا کرتا ہے تو شاید پندرہ منٹ کی بات نہ سناو سکے اور دنیا داری کے لئے رو رو کے تھاگ گئے لوگ فتنوں کی علامتیں بیان فرمائیں پھر فرمایا لوگ مالِ غنیمت کو ذاتی جگیر سمجھیں گا جس کے قبضے آیا پھر اس نے جان چھوڑی نہیں وہ بڑا ایک دفعہ لطیفہ بن گیا کسی نے پوچھ لیا زکاة کس کس تو لگتی ہے تو ایک سیانے آدمی نے کھڑے ہوکے کہہ دیا دیا ہے امینے کو بھی لگ جاتی ہے وزیر کو بھی لگ جاتی ہے سب کو لگ جاتی ہے اس نے کہا تیرا کہنے کے مطلب کیا ہے تو کہنے لگا جس کے اتھے آئے اس کو لگی جاتی ہے جس کے ہاتھ چڑ جائے اس کو باہرحال لوگ مالِ غنیمت کو پڑا مال سمجھ کے اور پھر دیتے ہیں کس کو امیسے زکاة جس نے بہوٹ دیئے ہوتے جس نے نہیں دیئے ہوتے اس کے اتھے بیچارے کے چیز چاہے بڑا مجبور اور بڑی تخلیف کی بات اذ کروں اب جن کو لگتی تھی وہ چپ کر گئے ضرورت مند سفید پوچھ تو بولتا ہے نہیں اسے بولا جاتا ہی نہیں اور جو ہاتھ پھلا چکا ہے وہ بہرحال پھلا چکا ہے زکاة لینے آیا تو کہتا ہے اگلے سال بھی میرا خیال دکھیا جب میں کہا پا جی تو اگلے سال تک منگنڈا ہی پروگرام ہے اگلے سال بھی میرا اوپ آئی تو دعا کر اللہ میں انہوں دے اگلے سال میں آپ لوگ کا انہوں دے ہاں کہتا ہے اگلے سال بھی میرا واہ کیا حال مالِ غنیمہ سمجھ لیا لوگوں نے پھر فرمایا کہ امانت کو لوٹ کا مال سمجھیں گے لوگ اس کو بس آگیا تو قابو کرو زکاة کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے عرب پتی کی زکاة کتنی بنتی ہے اور خرب پتی کی اور کروڑ پتی کی زکاة کی منصفہ نہ تقسیم ہی کوئی نہیں کہتا ہے میں سارا سال دن دا رہے نہ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ حال ہے زرمانہ سمجھ لیا لوگوں نے زکاة کو پھر فرمایا رزیل لوگ قیادت کی طرف دوڑیں گے جن بچاروں جو رزیل لوگ ہیں چھوٹے ذہن کے لوگ وہ لیڈر بن جائیں گے لیڈر ہر آدمی لیڈر ہر آدمی لیڈر جب ساورے لیڈر ہو تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں سب ہی لیڈر ہے کوئی پیچھے رہنے کو تیار ہے سیٹ ایک امیدوار کتنے جی بورڈ والوں کی اور فلیکس والوں کی موجیں لگ جاتی ہیں انہوں نے تو میرے کو زیادہ لاؤ میری فوٹو لاؤ یہ حال ہو گیا ہے تو میرے دوستو یہ قرب قیامت کی علامت ہے پھر فرمایا لوگ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے دوست دوست کو نقصان پہنچائیں گے دوست دوست کو دوستی اپنے مطلب کی لوگ بنائیں گے پھر فرمایا لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے بیوی کی اطاعت کریں گے ماں کی نافرمانی کریں گے ہر بات میں بیوی کو انکار کرنا بھی درست ہے اس کو اس کا جائز آکر ملنا چاہیے لیکن بیوی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے اور ماں اطاعت کروانے والی ہوتی ہے یہ فرق یا بیوی کو خامند کی اطاعت کرنی ہے اور خامند کو اپنی بولے جی تو جس کے اسے میں اممہ نہیں آئی بڑے بھائی کے اسے میں آئی ہے یہ چھوٹے کے اسے میں آئی ہے وہ کس کی تابداری کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے نہ گوھر کرنا چاہیے یہ مقام تفکر ہے یہ قیامت کی علامت بیان فرمائی پھر ایک عجیب بات میرے حبیب پاک نے بلکل حصب حال جو آج صادق آ رہی ہے فرمایا لوگ گانے بجانے والوں کی عزت کریں گے جی وہ جن کو کل تک لوگ بے ہیا کہتے تھے اب ان کو ستارے کہنا شروع کر دیا ہے ماذ اللہ کیا بن گئے ہیں ستارے اور وہ اخبار میں خبر دیتے کہتے ہیں فضل ہے اللہ کا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ان کی عزت ہونے لگی ہے ان کو تو قیادتیں ملنے لگی ہیں پھر فرمایا لوگ ظلم کر کے فخر کریں گے ظلم کر کے فخر سے بتائیں گے میں نے اتنے ظلم کیے اتنے پاپ کیے یہ میں بڑی سادگی سے دھیمے دھیمے لہ جو میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا انصاف بکا کرے گا انصاف فرمایا محافظوں کی کسرت ہوگی لیکن افاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا محافظوں کی سونا جنگل رات نیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگت رہنا چوروں کی چوروں کی آپ یقین کریں جتنا ان سے ڈار لگتا ہے اتنا ان سے بھی ڈار لگتا ہے اتنا جتنا ان سے اتنا ہی ایسی ایسی جگہوں پہ ناکے لگ گئے ہیں جہاں توکی کوئی نہیں بنتا اللہ تبارکہ وطالعہ جہاں نے کیا ماجرہ ہونے والا ہے کیا صورت ہونے والی ہے تگڑا بندہ تو کابو آتا کوئی نہیں اور شریف آدمی بچارہ سڑک پہ کھڑا ہوکہ امتحانی دیتا رہتا ہے وہ امتحانی دیتا رہتا ہے گھنٹوں سے بچارے کی تلاشی ہوتی ہے چھتیز جگہوں پہ آپ یہ دکھائیں آپ وہ دکھائیں آپ ایسا کریں آپ ویسا کریں فلان کریں یہ کریں وہ کریں حد کر دیتے پھر فرمایا کہ درندوں کی کھالے لوگ استعمال کریں گے اور فرمایا جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے بعد والے پچھلوں پر اببا جی کاکھ نہیں کیتا دادا جی یہ کام ہو جائے گا فرمایا پھر میرے حبیب کریم نے ان اتر وے نمبر پر فرمایا پھر سرخ آن دی آئیں گی پھر زلزلے آئیں گے پھر بہتر وے نمبر پر فرمایا ایک اتر وے نمبر پر فرمایا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی پھر میرے حبیب کریم نے فرمایا ڈرنا اس وقت سے اگر تم نے ان فتنوں میں اپنے ایمان کو نہ بچایا تو تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے آسمان سے پتھر برسیں گے تم پر سرخ آن دیاں چلیں گی لوگوں کی شکلیں خوبصورت ہونے کے بعد بدل جائیں گی یا زہاب آئیں گے میرے دوست تو فتنوں کے دور میں کرنا کیا ہے ایک حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو سمجھے نا تیرا ایمان بلکل نہیں بچرا تو چند بکریاں لے کے جنگل میں چلا جانا بکریاں چرا لینا دودھ پی لینا وقت گزار لینا لیکن دنیا سے پتھ جانا پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر فتنوں کا دور آ جائے تو جو چل رہا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور جو کھڑا ہو وہ بیٹھ جائے کیا مطلب فرمایا جو فتنہ پرور لوگوں ان کے قریب کبھی نہ جائے ان کے پاس میں ادھر بھی درا داسمنٹ دے لوں میں ادھر اس مولوی صاحب کی بات بھی سن لوں میں ادھر ادھر بھی حضرت سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ترات پڑھیں تو نبی پاک نراض ہو جائے حضرت عمر ترات پڑھیں تو حضور نراض ہو جائے اور فرمائیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حجات زائرہ میں ہوتے تو میری پیر بھی کرتے اور یہاں آدمی ہر جگہ سے ہر آدمی کو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں فتنہ تیرے دماغ میں اگ جائے گا یہاں تو پہلے اپنے قائد و نظریات پورے پڑھ لے پھر جس کو تیرا ڈل کرے پڑھنا ورنہ اس کے علاوہ اجازت نہیں کسی اور کی مجلس میں جا کے اپنے ذہن کے اندر نفاق کا بیج بونے کی میرے نبی پاک علیہ السلام نے حل بتایا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بڑی جماعت سے جوڑ کے رہنا فتنوں کے دور میں کس جماعت سے جوڑ کے رہنا جی اور فرمایا ان جماعت سے جنہ جن میں بڑے لوگوں جن میں بولے تو زیار تھاگ گئے آپ لوگ جی کتنی پیاری آواز چل رہی ہے کس جماعت میں رہنا ہے جس میں جماعت بھی بڑی ہو لوگ بھی کسی کے پاس اگر داتا گنجبک شلی اجویری ہیں تو ہمیں دکھائے اگر کسی کے پاس خاجہ مہینودین اجویری ہیں تو ہمیں دکھائے اگر کسی کے پاس حضرت شیخ علیہ السلام جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے اگر کسی کے پاس امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محددس علی پوری جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے اگر کسی کے پاس میاں شیر محمد جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے اور اگر کسی کے پاس بریلی کے امام جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے وہ رضا کے نیز ایک امار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی یہ وہ رنگ ہے یہ وہ کیف ہے یہ وہ مستی ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی کے شہزادے حجت الاسلام بار نکلتے ہیں چیرہ کھول کے ہندو دیکھتے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے جاتے ہیں لوگوں نے کہنا چورو کر دیا حجت الاسلام یہ تو اسلام کے حق ہونے کی دلیل بن گیا ہے حجت الاسلام میرے دوستو ایسی شخصیات جن کے پاس ہندو کافر سکھ جو بھی آکے بیٹھے اللہ کلمہ کی توفیق عطا فرما دے اتنے نفس سے کچھ سیا اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ دکھائے تو اگر کسی اور کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہیں انہیں بھی پھر ان سے جڑا رہنا چاہیے اسے بھی نئے نئے ذائقے چکنے کی ضرورت ہے تاتا صاحب جایا کریں جائیں گے مال لین جاؤ گے لہورتاں جاؤ گے کوئی کم پہ ایسے نہیں ایسی سپیشل ٹائم نکال کے اور مجھ سے پوچھو تو اس لیے جانا ہے کہ جناب آپ کی میر بانی آپ آئے تو یہاں مذہب آیا آپ آئے تو یہاں اسلام آیا ٹائم نکال کے جائیں جائیں گے انشاءاللہ جایا کریں داتا صاحب امام الاولیاء ہیں غوثی آدم اور خاجہ مہین الدین جیسے لوگ سلامی دیتے ہیں ساڑے درہ نیڑے لے نا مکہ آلے جیڑے نیڑے دیں اندھنے وہ بھرے تھوڑی کر دیں وہ اندھنے سیرے ٹور دی جانے ہیں داتا صاحب قریب ہیں تو ہم اتنا جاتے ہیں نہیں تو میرے دوستو ان فتنوں کے اور آخری بات سن لیں فتنوں کے زمانے میں کرنا کیا ہے سب نے اپنی اپنی باتیں کی اپنی اپنی باتیں ایک بزرگ بڑی خوب بات کی کہنے لگے وہ کام کرنا جو صاحب قاف نے کیا تھا کیا کرنا وہ اپنے لوگوں کو لے کے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے فرمانے لگے اس کونے میں تو ان کے ساتھ تو بیٹھا ہوا کتا بھی بچ گیا تھا تم بھی کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھ جانا تم بھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے یہ قرآن نے رنگ بیان کیا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے عقیدے مضبوط ہوں گے وہ تمہارے نظریات کی افاظت کرے گا اس کی مجلس تمہارے ذہن پر پیرا بٹھا دے گی اندر تمہارے کسی بد مذہب کو بد عقیدہ کو گندگی کو آنے نہیں دے گا کسی کے ساتھ جڑ جا کسی کا ہو جا کسی کے پاس بیٹھا کر کسی کے اقبال نے کیا خوب بات کی کہنے لگا دور ہی نکتہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ جا جس دل میں تو مقی ہے وہی چھپ کے بیٹھ جا دور نکتہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ جا جس دل میں تو مقی ہے وہی چھپ کے بیٹھ جا میرے دوستو اہلاللہ سے رابطہ رکھے ان کے پاس بیٹھے وہ اس دور کے فتنوں سے بچائیں گے وہ باز رکھیں گے وہ تمہارے عقیدوں کی تمہارے ایمان کی اب تو وہ بزرگ نہیں رہے وہ والدین نہیں رہے جو بچے کو جڑک سکیں خبردار دوسری طرف نہ جانا اب تو آر کوئی عداد ہے اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے میرے دوستوں جڑ جائیں اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں ان کی سنگت اختیار کریں قرآن مجید نے جو حکم دیا ان کے ساتھ رہنے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے بد وقت نہیں رہتا نیک وقت ہو جاتا ہے کسی کے پاس بیٹھے مشہد کا معنی کیا ہوتا ہے بیعت کا معنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بک جانا بک جانا پھر جیسے وہ کہے تو پہلے تسلی کر عقیدہ نظریہ سنت شریعت تسلی کر پھر تو جب اس کے ہاتھ بک گیا تو پھر اس کی مرضی کے مطابق وقت گزار وہ تیرے نظریات کی فاضد کر لے گا وہ تیرے اوپر پیرے بٹھا دے گا وہ تجھے فتنوں سے محفوظ کر لے گا وہ تجھے ان آزمائشوں سے بچا لے گا کتنے بڑے لوگ امام فخر الدین رازی امام صرف حامنی پڑھتے ہیں ساری پڑھتے ہیں امام صاحب کو امام فخر الدین تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ لکھی لیکن تفسیر کبیر لکھ کے بھی وقت کے مفسر عظم ہو کے بھی انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی تو حضرت نجم الدین قبرہ کے مرید ہو گئے جا کے حضرت نجم الدین قبرہ کی بیعت کی اور وقت وشال آیا انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو گیا اور شیطان کا طریقہ ہے مرتے وقت بندے کو بھئی مان کرنے کی کوشش کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری راہ تمہاری ناک پر بیٹھا رہتا ہے کہ سانس اکھڑنے لگے گی تو بھئی مان کروں گا حضرت نے امام رازی فرماتے ہیں آ گیا اور آ کے کہنے لگا بتا خدا ہے کہتے ہیں میں نے کہا ہے میں نے دلیل دی تو اس نے توڑ دی پڑا لکھا تو وہ بھی بڑا ہے نا شیطان بھی پڑا لکھا ہے پڑا لکھا کے نہیں فرشتوں کا بھی تین سو دلیلیں دی خدا کے ہونے کی کتنی شیطان نے تین سو کی تین سو توڑ دی فرماتے ہیں جب دلیلیں ختم ہو گئیں تو پھر مجھے دل کے فیض کی ضرورت درپیش ہوئی پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی میں نے کہا سونے ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے نا ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے تو محافظ ہے میرے دین و ایمان کا میربانی فرما حضرت نجم الدین کبرا اسی وقت اسی وقت سامنے جلوہ گر ہوئے اور فرمانے لگے رازی اس بیمان سے کہہ دے میرے نبی نے جس رب کو رب کہا ہے میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں بغیر دلیل کے تو امام راضی فرماتے تھے علم نے تو بظاہر ڈبو دیا تھا یہ تو پیچھے پشت تھی نسبت کا فیض تھا جس نے مرتے مرتے بھی راضی کو بچائی لیا ہے باتن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب منی آئے باتن دا اللہ کی کرنا